اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو خانہ اے زائخہ چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے پلین ٹی ٹائم کی ریسپی لائے ہے جس کو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں گھر پر اور بچے بھی بہت پسند کریں گے یہ چیز بنانے کے بعد چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو دیکھتے ہیں اسے کس طرح سے بناتے ہیں پہلے ہم ایک مول لے لیں گے مول کو ہم اس طرح سے گریس کر لیں گے بٹر یا گھی کے ساتھ یا تیل کے ساتھ پھر اس کے بعد ہم ایک بٹر پیپر آٹ لگا دیں گے پھر اس کے اوپر بھی ہم یہ گھی یا بٹر سے مول گریس کر کے اس کو سائٹ میں لگا دیں گے پھر اس کے بعد ہم بال لے لیں گے بال میں ہم انڈوں کو اس طرح سے پھوڑ کے اس کو فوک کی مدد سے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے جب تک کہ وہ اچھی سے فلفی نہ ہو جائے یہ انڈوں کا مکسچر یہ دیکھئے جیسا ہی فلفی ہو جائے گا پھر اس میں ہم ایک وینیلا ایسنس ایٹ کریں گے پھر اس کے بعد ہم وائٹ وینیگر ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں تیل ایٹ کر دیں گے دودھ ایٹ کریں گے ہم شکر ایٹ کر دیں گے یہ ساری چیزیں ہم ایٹ کرنے کے بعد ہم ہینڈ بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم جب تک کہ آپ کی شکر گھل جائے اس میں پھر اس کے بعد ہم اس میں ایک چھنی کی مدد سے میدہ ایٹ کریں گے یہ دیکھئے ہم میدہ دال دیں گے اس میں پھر اس کے بعد میدہ دالنے کے بعد نمک ایٹ کریں گے ہم پنک سالٹ لیا ہے اگر آپ نارمل وائٹ سالٹ بھی لے سکتے ہیں بیکنگ سوڑا ایٹ کریں گے بیکنگ پوڈر ایٹ کریں گے ایٹ کرنے کے بعد ہم اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے چھان لیں گے تاکہ جو بھی لمس ہے وہ چلے جائے اور جو بھی مٹا مٹا آٹا رہے گا وہ سائیڈ ہو جائے دیکھئے یہ جو بھی ہے ہم نکال دیں گے پھر اس کے بعد ہم ہینڈ بیٹر کی مدد سے پھر سے اس کو ہم اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر لیں گے تاکہ یہ اچھا سے سوفٹ مکشر بن جائے اس طرح سے دیکھئے آپ کو ہمارے سارے انگریڈینٹس کی کانٹیٹی ہمارے ڈسکرپشن میں مل جائے گی اور ایک چیز یاد رکھئے اس میں میجرمنٹ پرفیکٹ رکھئے گا جو ہم میجرمنٹ رکھیں گے اتنا ہی میجرمنٹ سے آپ اس کو ایٹ کریے گے چیز جتنا کہ میجرمنٹس اچھے رہیں گے اس طرح سے یہ کیک بھی اتنا اچھا بنے گا چلیے مکشر ہو گیا ہے اب ہم اس کو ہمارے گریس کیے ہوئے مول میں ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں ٹرانسفر کرنے کے بعد ہم اس کو ایک پری ہیٹڈ آون میں ہم لگا دیں گے تقریباً بیس سے پچیس منٹ تک پری ہیٹڈ آون اٹ وان ایٹی ڈگریز پہ ہم لگا دیں گے یہ دیکھئے اب یہ بن بھی گیا ہے ہم نے نکال دیا ہے اس کو باہر یہ دیکھئے ٹیشٹ کرتے ہیں فوک کی مدد سے دیکھئے کہیں بھی اس کا موہشن نہیں لگ رہا ہے تو اپنا کیک بن کر ریڈی ہو گیا ہے اس طرح سے اب چاہو کی مدد سے اس کو سائٹ سے سارا اس کو نکال دیجئے نکال کے اس کو ہم دیکھئے نکال لیں گے یہ دیکھئے آپ کا بٹر پیپر نکالنے کے بعد آپ کا سوفٹ سپونجی کیک بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم دیکھئے اس کو اچھی طرح سے اس کو پریس کر کے دیکھتے ہیں تاکہ کوئی مویسٹر ہے کی نہیں دیکھئے کتنا سوفٹ اور مویسٹرلس کیک بن گیا ہے آپ کا یہ دیکھئے اس کو کٹ کر کے دیکھتے ہیں پیس میں ماشاءاللہ سے دیکھئے کتنا سوفٹ بنا ہے اور کہیں پہ بھی اس میں مویسٹر بھی نہیں ہے دیکھئے ماشاءاللہ سے آپ کا کیک بن کر ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح کے بیسک کیک آپ گھر پہ بنا کے رکھئے ایک ٹائٹ کنٹرنر میں کٹ کر کے اب تقریباً دو سے تین چار دن اس کو اچھی طرح سے سٹور کر کے کھا سکتے ہیں بچے بہت پسند کریں گے اور بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی کم وقت میں یہ کیک بن جاتا ہے چلیے اسی طرح سے اچھے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور ویڈیوز کو شیئر کریے اور لائک کریے ہمارے ویڈیوز کو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں السلام علیکم خدا حافظ ملتے ہیں موسیقی